اس لیکچر میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ پیلو کیسے بنانا ہے تو سب سے پہلے آپ نے سب نے اپنی نوٹ بکس اپنے ساتھ رکھو اور جیسے میں آپ کو نوٹ کرواتی ہوں سب کچھ آپ نے ایک ایک پوائنٹ کو نوٹ کرنا ہے میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کو سلو سلو سمجھاؤں سارا کچھ تاکہ آپ کو سمجھ جائے اور جو چیز آپ کو نہیں سمجھ جاتی وہ آپ مجھ سے سلیک پہ بھی پوچھ سکتے ہو اور ویٹس اپ پہ بھی پوچھ سکتے ہو لیکن میں کوشش کروں گی کہ آپ کو سب کچھ ٹھیک طرح سے سمجھ آ جائے تو سب سے پہلے پیلو بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے اپنا میک شور کرنا ہے کہ ہماری موڈلنگ جو ہے وہ موڈلنگ جو ہے وہ ہماری اوپن ہے موڈلنگ بار میں ہی ہم نے رہنا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں سے اپنے کیوب کو سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے پولی گون کیوب کو گریٹ کو اپنے لحاظ سے آپ سیٹ کر لو اور یہاں پہ آپ نے کچھ ایسے پیلو کی شیپ میں جس شیپ میں آپ کا پیلو ہوتا ہے آپ نے ایک ایسے پولی گونل کیوب بنانی ہے اپنی ٹھیک ہے ری سائز اس کو کر لو یہاں سے آپ تھوڑا سا اتنا ٹھیک ہے اس طرح سے ہم اس کو ری سائز کریں گے یہ ہمارے پاس ایک جو ہے کیوب بن گئی ہے یہ ہماری جو ہے پولی گون پرمیٹیو ہے اس کے بعد ہم نے اپنے اوپجیکٹ کو سیلٹ کر کے رکھا ہے اب ہم جائیں گے ایتریبیوٹ ایڈیٹر میں screwdriver ایڈیٹر میں ہم نے یہ ہمارا سیلیکشن آ رہی ہے پی کیوب شیپ ون اس میں ہم نے نہیں جانا اور نہ ہی ہم نے اس میں لمبرٹ میں جانا ہم اس میں جائیں گے اپنی پولی کیوب ون میں ٹھیک ہے یہ آپ اس کو نوٹ کر لو کہ ہم جائیں گے پولی کیوب ون میں پولی کیوگ ون میں جا کر ہمارے پاس نیچے اس کی وہی سیم چیز پہلے ویٹ ہائٹ اور ڈیپتھ آتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہیں اس کی سب ڈیویجنز سب ڈیویجنز کا آپ سب کو پتا ہے کہ سب ڈیویجنز کیا ہوتی ہیں اس میں جا کر ہم نے جو سب ڈیویجنز کی جو ویٹ ہے ویٹ ہم نے اس کی رکھنی ہے ٹین ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے جو ہائٹ ہے اس کی ہائٹ ہم اس کی رکھیں گے 5 کیونکہ اس کی ہائٹ جو ہے وہ ہمارے پاس چھوٹی ہے تو اس میں ہم 5 ہائٹ رکھیں گے اس کے بعد سبڈیویجنز کی جو ڈیپٹھ آ جاتی ہے اس میں بھی ہم اس کی جو سیٹنگ ہے وہ کریں گے 10 یہ ہمارے پاس اس طرح سے جو ہے یہ ایک شیپ بن گئی ہے صحیح ہے یہ شیپ بنانے کے بعد آپ اپنے ایٹریبیوٹ ایڈیٹر جو ہے اس کو آف کر دو یہ اب آپ کے پاس یہ اس طرح سے ایک شیپ آ گئی ہے اب ہم نے یہاں پہ جانا ہے موڈلنگ میں جو موڈلنگ ہے یہاں پہ ہم جائیں گے اب اس میں ایف ایکس میں ٹھیک ہے یہ موڈلنگ والی بار میں جا کر ہم یہاں پہ آپ سیلیٹ کریں گے اپنی ایف ایکس کی بار یہ ساتھ ساتھ آپ لکھتے بھی جاؤ میں آپ کو ساتھ اس لیے اس کو سلو سلو میں کرواؤں گی تاکہ آپ کو ٹھیک طرح سے سمجھ جائے ایف ایکس پہ جب ہم جا کے کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھو کہ آپ کی جو اوپر سے جو آپ کے جو آ رہے تھے نا وہ آپ کے چینج ہو گئے ہیں جب ہم موڈلنگ میں ہوتے ہیں ہم یہ ڈیفرنٹ قسم کے سر فیس کے اپشن مل رہے ہوتے ہیں اب ہم جا رہے ہیں ایف ایکس میں تو اب یہ ہمیں ڈیفرنٹ قسم کے جو ہیں وہ مل گئے ہیں اپشن ایف ایکس میں جا کے ہم نے اپنا ہمارا جو ابجیکٹ ہے یہ والا آرڈی سیلیکٹ ہے ہم نے اس کو کچھ بھی نہیں کرنا بس ہم اس میں جائیں گے ان کلوت میں یہ ہمارے پاس سوپر آپشن آ رہا لکھا ہوا ان کلوت کا یہ ساتھ ساتھ آپ لکھتے بھی جاؤ میں اس لئے آپ کو سلو میں کرواؤں گی ان کلوت کے اندر جا کر ہمارے پاس اس میں سیکنڈ آپشن ہوتا ہے کریئیٹ ان کلوت ٹھیک ہے کریئیٹ ان کلوت میں جا کر ہم نے بس اس کو جو ہے نا ایک دفعہ سے کلک کر دینا ہے اب ہم جب اس پر کلک کریں گے تو ہمارے پاس جو وہ لائنز آ رہی تھی جو ہماری اس کی جو شیپ آ رہی تھی وہ لائنز آٹومیٹکلی جو ہیں وہ ریموو ہو جاتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو یہ اوبجیکٹ ہے اس کے اوپر ان کلوت اپلائے ہو چکا ہے اس کو ہم نے کیسے دیکھنا ہے کہ ہمارے اوبجیکٹ پر ان کلوت اپلائے ہوئے کی نہیں ہوا تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ونڈوز میں اپنے اعویٹ لائنر میں دیکھوں آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہو آٹ لائنر میں ہمارے پاس یہاں پہ ia بھی آپشین ملا ہے یہاں پہ مارے آٹ لائنر کا آپشین ہوتا ہے یہ اوٹ لائنر میں جا کہ میں نے دیکھا ہے تو یہ میرے پاس یہ آپشین ہا رہاں یہ پی کیوب 1 ہے جو ہم نے ڈرو کی تھی اور یہ ان کلوت اور نیوکلیس 1 یہ دو جو ہمارے شیپس ہیں یہ یہاں پہ ان کلوت میں جا کے جو ہم نے یہاں پہ جو اپلائی کی ہے کریئٹ ان کلوت یہ اس کی وجہ سے یہ شیپس آگئی ہیں ٹھیک ہے اب ہم اپنے آوٹ لینر کو کر دیں گے آف اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو شیپ بن گئی ہے اب ہم دوبارہ سے جو ہے وہ ایٹری بیوٹ ایڈیٹر میں جائیں گے ایٹری بیوٹ ایڈیٹر میں جا کر ہمارے پاس یہ اپشنز اوپر آ رہی ہیں ان کلوت شیپ ون نیوکلیس ون ٹائم ون پولی کیوب ون ٹھیک ہے اس میں جو ہے ہم نے اپنی یہی والی اپشن میں رہنا ہے ان کلوت شیپ ون ٹھیک ہے ان کلوت شیپ ون میں جا کے ہمارے پاس یہ نیچے کافی سارے ہمیں اس میں اپشنز ملتے ہیں کولیجنز ڈائنیمک پروپورشنز ٹھیک ہے فورس فیلد جنریشن اور یہ ڈیفرن قسم کے اپشنز ہوتے ہیں اس میں ہم جائیں گے پریشر کے اپشن میں ٹھیک ہے یہ آپ ساتھ ساتھ نوٹ کر لو کہ ہم جائیں گے پریشر کے اپشن میں پریشر کے اپشن میں جا کر یہاں پہ ہمارے پاس جو فرسٹ اپشن آ رہا ہے ایک ہے ہمارے پاس پریشر ڈیمپنگ اور دوسرا ہمارے پاس اپشن آ رہا ہے پریشر کا جو سیمپل پریشر کا اپشن ہے نا یہاں پہ ہم جا کے جو ہماری یہ جو یہاں پہ آ رہی ہے اس کو ہم چینج کریں گے 0.700 ٹھیک ہے پریشر میں جا کے ہم اس کی جو ہے نمبرنگ چینج کر دیں گے اس کو ہم کریں گے 0.700 اس کو بھی آپ ساتھ نوٹ کر لو اب یہاں پہ پریشر میں جا کے اس کو ہم نے چینج کر لیا اس کو چینج کرنے کے بعد اب ہم ہم ہمارا جو سیکنڈ option ہوگا چینج کرنے کے بعد ہم نے بس ایک دفعہ enter کو پریس کر دینا enter یہ ہماری جو ہے یہ پریشر کی جو نمبرنگ ہے اس کا یہ ہمارا چینج ہو گیا یہ جو سکیل ہے ہم نے اس کو 0.700 میں کر دیا اور پھر ہم نے اینٹر کو پریس کی ہے تو یہ جو ہے اس کی پریشر کی جو ہے وہ سٹ ہو گئی ہے نمبرنگ اس کے بعد ہمارا سیکنڈ option جو ہے وہ یہاں پہ پہلے ہم یہاں پہ انٹلاوٹ شیپ ون میں تھے اب ہم جائیں گے نیوکلیس ون میں نیوکلیس ون میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ یہ ڈیفرنٹ قسم کے آپشن ملتے ہیں یہ ٹرانسفورم ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں اور یہ نیچے ہمارے پاس آپشن آتا ہے گریوٹی اینڈ وینڈ ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے کسی بھی چیز کو نہیں چھیرنا ہم صرف یہاں پہ جائیں گے گریوٹی میں یہ گریوٹی کا ہمارے پاس آپشن آ رہا ہے گریوٹی میں جا کر ہم اس میں اس کی جو سکیلنگ ہے اس کو ہم چینج کر دیں گے اور ہم اس کو سیٹ کر دیں گے زیرو میں صرف زیرو ٹھیک ہے نا آپ نے اس کو گریوٹی کو اپنی رکھنا ہے زیرو پہ اور زیرو پہ کر کے آپ اس کو انٹر کر دو یہ آٹومیٹکلی آپ کی گریوٹی سیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ ہمارا یہاں پہ کام ہو گیا جب ہم نے اپنی گریوٹی بھی سیٹ کر لی نیوکلیس ون میں جا کر اور انٹلوٹ شیپ ون میں جا کے ہم نے اس کے پریشر کو سیٹ کر لیا پریشر ہمارا تھا زیرو پوائنٹ سیون سیرو زیرو اور نیوکلیس میں جا کے ہماری گریوٹی ہے زیرو ٹھیک ہے ان کو ہم نے سیٹ کر کے انٹر پریس کیا ہے تو یہ آٹومیٹکلی ہماری پوزیشن سیٹ ہو گئی ہے اب ہم نے اپنے ایٹری بیوٹ ایڈیٹر کو آف کر دینا ہے اس کو آف کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ اپنے گریٹ کو سیٹ کر کے یہاں سے ہم یہ ہمارے پاس ہے جو نیچے ٹائم لائن ہوتی ہے ہمارا جو یہ اس میں ہمارے پاس اپشن ہوتا ہے پلے کا ہم یہاں پہ جا کے اس کو کریں گے پلے یہ دیکھ رہو یہ اس طرح سے جب یہ پلے ہوتا ہے تو ہمارے پاس اس کی شیپ اس طرح سے بنتی ہے اب اس میں جا کے جہاں پہ بھی جس نمبر پہ بھی مطلب کہ ٹوینٹی ایٹ پہ ٹھرٹی فائف پہ یا جس پہ بھی آپ نے جا کے اس پہ پلے کر کے آپ جب اس کو رکھو گے آپ کو جتنی بھی اس کی یعنی کہ چاہیے اس کی کوئنٹیٹی مطلب کہ آپ کو کتنا ٹھک پلو چاہیے اور کتنا تھن چاہیے اس لحاظ سے آپ اس کو جا کے سیٹ کر لوگے جیسے مجھے اب اتنا ہی چاہیے یہ میرے لئے یہ ایک پرفیٹ شیپ ہے پلو کی یہاں میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا میں اس کو کم کروں میں دوبارہ سے اس کو پلے کرتی ہوں یہ کوئی زیادہ پھیل گیا اب یہ ہستہ ہستہ نیچے آئے گا یہ یہاں پہ مطلب کہ ٹھرٹی ٹو پہ نا یہ مجھے پلو کی پرفیکٹ شیپ لگ رہی ہے یہ اتنا پلو کافی ہے یعنی کہ اس کی جو شیپ ہے مجھے یہ یہاں پہ ٹھیک لگ رہی ہے اور اگر میں اس کو تھوڑا سا بڑھانا چاہ رہی ہوں تو میں نے اس کو دوبارہ سے پلے کی ہے اس کے لحاظ سے میں اس کی جو تک نس اور جو تین نس ہے اس کو میں چینج کر سکتی ہو میرے لیے یہ تھوڑ رہا ہے مجھے میں نے یہاں پیس کو قرآ کے سیٹ کر دی interviews اب میں نے اس کو دوبارہ سے پلے نہیں کرنا کیونکہ اگر میں اس کو دوبارہ سے بلے کروں گی تو یہ دوبارہ سے اس کی پوزیشنز چینج ہو جائیں گی مجھے اس کی جو پوزیشنر یہ میرے لیے پرفیکٹ ہے مجھے ٹھیک لگ رہا ہے کہ مجھے کافی ہے اتنا میرے لیے اور اس کی پوزیشن آرہی ہے ہمارے پاس فورٹی ون میں ٹھیک ہے فورٹی ون میں اس کی پوزیشن آرہی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کی پوزیشن کو ہم نے لاک کرنا ہے مطلب کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس کو پلے بھی کریں نہ تو یہ پوزیشن اب لاک رہے اب ہم اسی کو ہی یعنی کہ پوزیشن کو نہ سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں نہ اس کو زیادہ بڑھانا ہے نہ ہی اس کو ہم نے کم کرنا ہے پھر ہم کیا کریں گے کہ ہم نے اس کی پوزیشن کو سیٹ کر لیا ہے اس کے بعد ہم جائیں گے ایڈٹ کی اپشن میں ایڈٹ کی اپشن میں جا کر ہمارے پاس یہ اپشنز آتی ہیں ڈیلیٹ کی ڈیلیٹ بائی ٹائپ ڈیلیٹ آل بائی ٹائپ اس میں ہم نے جانے ڈیلیٹ بائی ٹائپ میں جا کر اور اس کی جو ہیسٹری ہے اس کو ہم نے پریس کرنا ہے اس کی ویسے شارٹ کی ہوتی ہے آلٹ شیفٹ دی اس کی شارٹ کی بھی آپ لکھ لو ساتھ لیکن جن کو نہیں سمجھ آتی وہ ساتھ دیکھ لیں کہ ایڈٹ میں جا کر ڈیلیٹ بائی ٹائپ اور ہسٹری اس پہ جب ہم کلیک کرتے ہیں یہ ہم نے اس پہ کلیک کر دیا ہے اس پہ کلیک کرنے کے بعد اب ہم اس دوبارہ پلے کرتے ہیں یہ پہ تک یعنی کہ اس کی جو ہے وہ کی نہیں لگی ہے وہ اس لیے نہیں لگی کہ میں نے اس کو سیلیکٹ نہیں کیا ٹھیک ہے اس کو میں دوبارہ سے اس کی پوزیشن سیٹ کرتی ہوں یہ 42 پہ آگیا ہے اب میں اس کو سیلیکٹ کرتی ہوں یہ اب اب بجیکٹ میں پہ سیلیکٹ ہو گیا مجھ سے پہلے کیا غلطی ہوئی تھی کہ میں نے اس کو سیلیکٹ نہیں کیا تھا اب میں نے اس کو دوبارہ سے سیلیکٹ کر لیا اب جا کے ایڈٹ میں جا کے ڈیلیٹ بائی ٹائپ پہ ہسٹری کو میں کرتی ہوں ڈیلیٹ اور اب میں پلے کرتی ہوں اب یہ دیکھو جب میں اس کو پلے کر رہی ہوں تو یہ move نہیں کر رہا ہو یعنی کہ اب یہ ایک جگہ پہ اس کی position جو ہے fix ہو گئی ہے پہلے اس لیے نہیں ہو رہی تھی کیونکہ میں نے اس object کو select نہیں کیا ہوا تھا ہمارے پاس وہ end clothing والا object وہ select ہوا ہوا تھا تو میں نے اب دوبارہ سے اس object کو select کی ہے پھر میں گئی ہوں edit میں delete by type اور history میں جا کر میں نے اس کی history کو delete کر دیا اور اب میں اس کو play کر رہی ہوں تو وہ اس کی position وہیں پہ set ہو گئی ہے اب اس کی position ہیل نہیں رہی مطلب کہ ہمارے پاس ایک perfect position آ گئی ہے ایک پیلو کی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہو یہ جو اس کے edges ہیں یہ والے ان میں smoothness نہیں ہے ان کے edges کو اب ہمیں smooth کرنا ہے تاکہ ہمیں ایک real shape لگے پیلو کی یہ لگے کہ واقعی میں ایک real پیلو ہے اس کے لیے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے جانا ہے edges میں ٹھیک ہے یہ اب میں edges پہ ہوں اس کے اب ہم نے جان کے جو ہمارے پاس یہ والی first line آ رہی ہے یہ اور یہ جو یہ last line آ رہی ہے یہ ان دو lines کو ہم نے چاروں sides سے اس کے edges کو select کرنا ہے وہ ہم کیسے کرتے ہیں shift press کی ہے آپ نے shift press کر کے ان edges کو double click کر لو یہ ایک side کی جو line ہے نا یہ سارے edges select ہو گئے ہیں اب alt press کر کے اپنے grid کو گھماؤ اور دوسری side کے بھی یہاں سے shift میں نے shift press کر کے رکھا ہوا ہے میں نے shift کو چھوڑا نہیں ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ shift آپ نے press کر کے رکھنا ہے جب تب تک جب تک آپ کے سارے edges select نہیں ہو جاتے ٹھیک ہے یہ shift میرا press ہے اب میں دوبارہ سے مطلب کہ یہ دوسری side میری آئی ہے میں اس پہ double click کرتی ہوں یہ اس line کے بھی سارے edges select ہو گئے ہیں اور اب میں یہاں پہ کرتی ہوں یہ بھی select ہو گئے ہیں اب یہ میرے پاس یہ last line رہ گئی ہے اس پہ بھی میں کرتی ہوں یہ پوری میری four side کے جو edges ہو گئے ہیں select اب مجھے کرنے ہے یہ نیچے والی line کے edges select پھر ان پہ بھی میں double click کرتی ہوں اور یہاں سے بھی double click کرتی ہوں اس طرح سے میں نے یہ اپنی ساری dimensions کے edges کو shift press کر کے اور double click کر کے select کر لیا ہے اب یہاں سے میں make sure کرتی ہوں یہ دیکھو یہ سارے edges جو ہیں اوپر کے بھی اور نیچے کے بھی یہ ہم نے select کر لیا ہے اب ہم shift کو چھوڑ دیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم واپس یہاں پہ جائیں گے fx سے modeling میں ٹھیک ہے یہ میں نے یہاں پہ اپنے edges کو select کیا ہے اب میں واپس جا رہی ہوں modeling میں modeling میں جا کر میں جا رہی ہوں edit mesh میں edit mesh میں جو ہماری bevel tool ہے bevel tool پہ ہم کریں گے click bevel tool پہ click کرنے سے ہم کیا اس کو zoom کر کے دیکھیں گے تو ہم دیکھیں گے جو ہم نے edges select کیے تھے وہ تھوڑے سے smooth کرنے ہیں ہم نے ان کو smooth کے پہلے ہی ہماری یہ position تھی لیکن یہ edges select کر کے ان میں ہم اپنی smoothness لے کر آئیں گے میں دیکھوں کہ مجھے کتنی smoothness چاہیے یا آپ کو یہاں نظر آ رہا ہوگا کہ اس میں smoothness آئی آئی ہے یہاں نظر آ رہا ہوگا آپ کو یہاں سے آپ اس کی smoothness کو set کر لو کہ آپ کو کتنی smoothness چاہیے تو مجھے میرے لئے 0.6 تھا یہ fraction ہے اس کی 0.6 اتنی smoothness ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے اس کی bevel tool میں جا کر یہ یہاں پہ میں گئی ہوں edit mesh میں یہاں سے bevel tool اس کے fraction میں جا کر میں نے اس کی fraction کر دیا set 0.6 بس یہ اتنی میرے لئے کافی ہے اب میں کیا کروں گی میرے edges select ہے مجھے اب edges کی ضرورت نہیں ہے مجھے اب اس کے faces کو change کرنا ہے اب ہم جائیں گے face پہ یہاں سے میں نے face پہ click کیا اب مجھے اس کے کون سے faces select کرنے ہے یہ والے اور یہی same نیچے والے ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گی ویسے ہی same process میں نے shift کو press کر کے رکھا ہے یہ دیکھو میں جب shift press کرتی ہوں تو یہ آپ میرے arrow پہ دیکھ رہے ہوگے کہ plus کا نشان آجاتا ہے مطلب کہ یہ میں نے shift press کی ہوئی ہے اس کے بعد یہ میں نے یہاں پہ shift press کر کے اس کے یہ والے faces کو double click کر کے select کر لیا اچھا faces میں جب ہم double click کر کے select کرتے ہیں نا تو وہ ساری sides کے faces جو ہیں وہ select ہو جاتے ہیں edges میں ہمیں ساری dimensions میں جا کے بار بار select کرنے پڑتے ہیں لیکن face میں آپ ایک دفعہ click کرو تو سارے sides کے faces select ہو جاتے ہیں اس طرح سے میں نے یہ اوپر والی لائن کے کر لیے اور یہاں سے میں کروں گی نیچے والی لائن کے یہ اور یہ یہ میرے ہو گئے ہیں select اب میں نے ان کو دیکھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ سارے select ہوئے ہیں کہ نہیں میں کیا کروں گی میں four press کر کے دیکھوں گی تو یہ four سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ میرے faces جو ہیں وہ exact جیسے میں چاہ رہی تھی ویسے select ہو گئے ہیں اب ہم دوبارہ سے six press کر کے اپنے وائی فریم کو off کریں گے اور texture map میں آئیں گے اب ہمارے جو یہ faces select ہیں ان faces تو ہم کریں گے extrude extrude کرنے کے لیے میں نے press کیا control e یہاں پہ میرے پاس آگیا option extrude کا اس میں میں نے اس میں جا کے اپنے لحاظ سے اس کی thickness جو ہے میں thickness کو نہیں offset کو بھی نہیں offset میں جا کے میں نے اس کی position جو رہا ہے وہ اس کو رکھنا ہے zero 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 four ٹھیک ہے یہ offset میں جا کے میں نے اس کی position set کیا یہ آپ ساتھ نوٹ کر لینا کہ ہم نے thickness کو بھی نہیں چھیرنا ہم نے offset کو بھی نہیں چھیرنا اور divisions میں بھی نہیں divisions کو بھی نہیں چھیرنا sorry ہم local translate z کی position کو change کریں گے zero point zero four ٹھیک ہے یہ آپ ساتھ نوٹ کر لو یہ ہم نے اس کی position کو change کیا ہے ویسے آپ اپنے لحاظ سے بھی اس کو رکھ سکتے ہو لیکن یہ perfect ہے مطلب کہ shape لانے کے لیے یہ position ٹھیک ہوتی ہے below کے لیے true local translate z کی ہم نے position کو change کیا ہے zero point zero four ٹھیک ہے اس کے بعد میں میں اپنے extrude کو کر دوں گی off اب ہم یہ جو ہمارا یہ face on ہے اب اس face کو off کر کر کے ہم جائیں گے واپس اپنے object mode میں ٹھیک ہے اب object mode میں جا کر اگر میں اس کو کرتی ہوں press 3 تو یہ اس طرح سے اس کی shape آ جاتی ہے مطلب کہ یہ curvy ہو گیا ہے 3 press کرنے سے اس میں curvy shape آ گئی ہے لیکن میں اس میں چاہ رہی ہوں کہ یہ مجھے perfect تھوڑی سی curves نہیں لگ رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے ہم واپس اس object کو یعنی کہ object mode میں جا کے ہمارا یہ جو object ہے یا select ہے ہم واپس one press کریں گے one press کرنے سے کیا ہوا ہے کہ وہ واپس اس میں جو curvy shape تھی وہ off ہو گئی ہے اب میں نے دوبارہ سے اپنے object کو select کی ہے ٹھیک ہے اب میں جاؤں گی mesh میں mesh میں جا کے میں کروں گی یہاں سے smooth یہ سب کو پتہ ہے کہ smooth کرنا کیسے ہوتا ٹھیک ہے smooth یہاں سے میں کروں گی اور یہ میرے پاس کچھ ایسی shape آگئی ہے بلو کی یہاں سے میں جا کے اس کی ڈیویژنس چینج کر سکتی ہوں لیکن مجھے کرنے کی ضرورت نہیں میرے لئے یہ ڈیویژنس جو ہے اتنی smooth نیس کافی ہے تو یہ دیکھو یہ کیسے آپ کی perfect shape آگئی ہے بلو کی اساتھ اس کے edges بھی آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اور اس طرح سے یہ آپ کا پورا جو object ہے وہ بن گیا ہے اسی object میں جا کے آپ اس کو کوئی بھی clothing کا texture لگا سکتے ہو اور اگر آپ مایا کی textures use کرنا چاہتے ہو وہ بھی کر سکتے ہو اور اگر آپ باہر سے کوئی file import کرنا چاہتے تو وہ بھی کر سکتے ہو یہ آپ کا آج کا task تھا موسیقا